میرے عزیز کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذابِ قبر ہو گئی نہیں میرے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا اسنینِ نسائی میں موجود ہے اسے عذابِ قبر نہیں ہوگا بلکہ قدیس میں تو فرمایا اسحاب کتاب بھی نہیں ہوگا اللہ بغیر سوال جو آپ کے جنت عطا فرما لے کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ کہ اب معاملہ ہے کہ جمعہ کو بندہ مار گیا ہے یا فلان نہ ہو گیا تو اس سے عصاب کتاب نہیں ہوگا اتنے اتنے بڑے جرم لوگوں نے کہ اتنے اتنے پاپ اور جمعہ کو مار گیا تو بخشا جائے گا تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے عصاب اللہ لے لے گا لیکن میں یا عصاب کتاب کی ٹیوٹی نہ اللہ کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے تو تو نانا اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر سنے سننے ترمیزی کی حدیث ہمیں پتہ نہیں کیا مسئیبت ہے ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایک جنازے سے میں نکلا یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پھٹ کے نکلا دکانے لگا جی پیر صاحب دیکھیں کتنی دنیا آئی ہے اللہ کے جو بندہ اس طرح کا تھا اس طرح کا تھا میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لاکھی ہے کہ جنت میں چلا ہی نہ جائے تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جنت ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا شرمانی چاہیے ہمیں اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑیا جتنے زمین و آسمان اس کی چڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں بس کریں جنت خدا کا فضل ہے اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں ہتا کرتا ہوں یہ سننے ترمیزی کی حدیث اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے تو اللہ اسے عذابِ قبر سے تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اسے عذابِ قبر نہیں ہوتا جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذابِ قبر نہیں ہوتا اور میرے رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات یہ حدیث صحیح مسلم میں سنن ترمیزی میں مسننف عبدالرزاق میں موجود ہے ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لئے اسلامی سرادے میں بہرہ دے میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ جو فوجی پاڑنوں پہ کھڑے ہیں دیکھو مدینے والے معبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں ساری عمر نہیں چوبیس پچیس سال کی سروس نہیں فرما ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لئے جو اسلامی سراد پر بہرہ دے مسلمانوں کو قابروں سے بچائے رب اسے عذابِ قبر نہیں دے گا اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما لے ایک رات اور ایک آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے ایک دن اور ایک رات اگر یہ پیرا دیں تو اللہ ہی نے اتنا انام عطا کرتا ہے اسی طرح سن لو یہ جو جو غور سے سننا ابن ماجہ کی حدیث اور اس کے علاوہ مسند ابو یالہ میں موجود حدیث کے رابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا قربان جاؤں میرے معبوم نے بیماری کا نام نہیں لی فرمایا کوئی بھی بیماری ہو فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا اور وہ عذابِ قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا جو کسی بھی بیماری سے مرا یہ لوگ بیماری سے مار رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں اچھوت یہ اچھوت نہیں ہیں اس لیے کہ لا مارس نہیں یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینہ والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رہی اس کا دے گا لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگو ہو کے دنیا سے گیا ہے تو اس بندے کو بھی عذابِ قبر نہیں ہوتا اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے سنن ترمیزی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا جب حضور کی بارگاہ میں ارز کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا سیابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے اپنی جگہ کا اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا عیسیٰ کتنے کروڑ کا ہے اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے موبائل پہ اس کو ریکار کر لیں پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں اور ہمارے سلسلہ آلیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے ہمارے الوظیفت القریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارکہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت اتا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیدہ کر دے تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت اتا کرے